رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئیان صحابہ کے بارے میں حلافت کے بارے میں بھی کی لیکن کچھ پیشین گوئیان امت کے بارے میں بھی کرنی ایک وقت آئے گا کہ تم دشمنوں سے لڑو گے پہلی بات یہ ہے کہ دشمن پیٹھ پھیر کے بھاگ جائیں گے پھر ایک وقت آئے گا وہ دلیر ہو جائیں گے اور تم ان کے اوپر حملہ بھی کرو گے وہ پشت پھیر کے نہیں بھاگیں گے بلکہ تمہارے سامنے کھڑے ہو جائیں گے اور تم ان کو جب بگانے کی کوشش بھی کرو گے تو وہ فرار نہیں ہوں گے بلکہ تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے صحابہ کو یہ باتیں بڑے دل کو لگتی تھی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک وقت آئے گا کہ قومے تمہارے اوپر ایسی ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکھے دسترحان پر ٹوٹ پڑتے ہیں اللہ کے رسول ہم اتنے بھی نہیں ہوں گے تین سو یعنی تین سو تیرہ بھی نہیں ہوں گے تین سو تیرہ تھے تو پوری دنیا کی کفر تھے پوری دنیا کی طاقتوں سے لڑ پڑے تھے آج تین سو تیرہ نہیں آج کتنے ہیں آج عرب سے زیادہ مسلمان ہیں قومے تمہارے پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکھے دسترحان پر ٹوٹ پڑیں گے اللہ کے رسول آئے اس وقت ہم اتنے بھی نہیں ہوں گے مراد یہی تھی کہ تین سو تیرہ بھی نہیں ہوں گے جو پوری دنیا کی طاقتیں ہم پر ٹوٹ پڑیں گی قومے ٹوٹ پڑیں گی تم موسلہ دار بارش کے اوپر جو جھاگ آتی ہیں تطرات سے بھی زیادہ ہوگے تداد میں بھی اور عمل میں بھی اس جھاگ کے برابر ہوگے تمہارے دل میں وہن کی بیماری ہوگی موت سے نفرت ہوگی دنیا کی محبت ہوگی موت سے جب ڈر جاؤ گے آج تین سو تیرہ ہوں تو مرنے سے ڈرتے نہیں ہوں لڑ پڑے ہو پوری دنیا کی کوئی کفر سے پوری دنیا کی طاقتوں کے سامنے آکے کھڑے ہوگے ہو اس وقت موسلہ دار بارش کے اوپر جو جھاگ آتی ہیں ان کے قطرات سے بھی زیادہ ہوگے اور آج مسلمان عرب سے زیادہ ہیں لیکن دل کے اندر دنیا کی محبت ہے موت سے کراہت ہے یہ بیماری ہے جس بیماری کی وجہ سے تم ظلیل و خار ہو جاؤ گے یہی وہ وقت ہے آج مسلمان کڑوڑوں ہیں عربوں ہیں لاکھوں ہیں پوری دنیا میں کوئی عزت نہیں کوئی مقام نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی حصوصیات میں سے ایک جو بڑی حصوصیت بیان کی ہے اور جو اللہ نے بھی اس امت کی بہت بڑی حصوصیت بیان کی ہے آج ہم کہیں ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی حصوصیات ہیں ایک امت کی بھی حصوصیات ہیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء میں سب سے افضل ہیں رسولوں میں سب سے افضل ہیں اور دیگر انبیاء سے ممتاد اور منفرد ہیں اس طرح یہ امت بھی دیگر امتوں سے ممتاد اور منفرد ہے کنتم خیرہ امتن اخرجت للناس تامرون بالمعروف و تنہونان المنکر یہ واحد امت ہے جس کو یہ پیغمبرانہ ڈیوٹی دی گئی کہ اس کا ہر فرد اگر ابلاک کرے گا تبلیغ کرے گا علم حاصل کرے گا دین کی تبلیغ کرے گا وحی کا علم حاصل کر کے آگے پہنچائے گا تو وہ کسی بادشاہ کا کسی کرسی کا وارث نہیں ہے بلکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہے یہ چھوٹی یہ چھوٹی بشارت ہے یہ چھوٹی ہوشبری ہے یہ امت محمدیہ کی یہ جو حصوصیت ہے امانداری سے بتائیے یہ اکیلی حصوصیت اگر اس کے اوپر میں اور آپ غور نہ کریں تو ہمیں امت محمدیہ میں ہونے کا فائدہ کیا ہے ہماری ذمہ داری تو یہ تھی کہ ہم نیکی کا حکم دیں برائی سے روکے لیکن ہم کیا کر رہے ہیں برائی کو مضبوط کر رہے ہیں برائی کو سپورٹ کر رہے ہیں برائی کو ووٹ دے رہے ہیں اچھائی کا رستہ روک رہے ہیں یہ امت کی ذمہ داری تھی یہ امت کا کردار ہے تم بہترین امت ہو کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دو برائی سے روکو کہاں پہ ہے یہ امت یہ واحد امت ہے کہ جس کے بارے میں تبلیغ اور ابلاغ کی جو ڈیوٹی پیغمبرانہ ہے وہ امت کے ہر فرد کے اوپر لگائی گئی یہ رسول اللہ کی حدیث سے بھی ثابت ہے صرف قرآن کی آیت سے نہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر ان کے جو سیاسی لیڈر ہوا کرتے تھے نبی ہوا کرتے تھے میری امت میں نبی نہیں آئیں گے لیکن علامہ آئیں گے وہ میرے وارث ہوں گے آج تم نے علامہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف ممبر کا وارث مانا ہے اور صرف ممبر کے حوالے سے تمہارے دل میں یہ شوک و رغبت پیدا ہوتی ہے کہ ممبر رسول کے اوپر کرپٹ بندہ نہ ہو ممبر رسول کے اوپر ذانی ایاش بدماش کرپٹ بندہ نہیں کھڑا ہونا چاہیے یہ حائش شکر ابھی یہ حائش باقی ہے ایسا نہ ہو کہ یہ حائش بھی دم توڑ جائے لیکن جو سیاست ہے جس کے وارث یہی علماء ہیں بنی اسرائیل میں نبی ہوا کرتے تھے میری امت میں نبینی علماء ہوا کریں گے صرف مسلح کا وارث نہیں ہے عالم ریاست کا بھی وارث ہے تخت رسول کا بھی وارث ہے یہ عجیب مغالط ہے کہ ممبر رسول کا وارث تو عالم ہے لیکن تخت رسول کا وارث عالم نہیں ہے تخت رسول کا وارث چور ہونا چاہیے لٹیرا بیمان سیاستدان جو بڑا شاتر عیاش بڑا بھاری ہو کیسے کیسے نعرے ہیں آج میں اور آپ حقیقت میں اپنے گربانوں کو ٹوٹو لیں یہ دنیا گزر جانی ہے یہ دنیا گزر جانی ہے کہنے والے نے بھی اور سننے والوں میں سے بھی آج جتنے بھی بیٹھے ہیں پچاس برس سو برس بعد ایک بھی بندہ یہاں پہ موجود نہیں ہونا سب نے قبر میں چلے جانا ہے زندگی ہتم ہو جانی ہے زندگی ہتم ہونا یقینی ہے کتنے لوگوں کے نام زندہ ہیں بتائیے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ میں یا میں یہ سمجھتا ہوں گے میرے مر جانے سے یا آپ میں سے کسی کے مر جانے سے دنیا کو کوئی فرق پڑھ جائے گا رتی برابر کوئی فرق نہیں پڑھے گا ہم سے بہت بہت بڑے علماء بھی دنیا سے چلے گے بڑے بڑے مقتدی بھی دنیا سے چلے گے دنیا کو کیا فرق پڑھتا ہے آپ اپنا کردار ادا کر کے جائیے آپ نے بلاہر چلے جانا ہے وہاں جا کے یہ بات کریں گے کہ جی ساری زندگی جو امت کی ڈیوٹی تھی جو امت کی حصوصیت تھی وہ جی ہم نے ابھی آج تک سنی نہیں تھی سنی ہیں آپ نے آپ کو پتا ہے آپ کے سامنے ابلاغ ہو رہا ہے اور اسی لئے کہتے ہیں حق کا ابلاغ اگر کوئی مانے نہ مانے کرتے رہنا چاہیے وجہ علماء نے یہ بھی وجہ بیان کی حق کا ابلاغ کرتے رہنا چاہیے چاہے کوئی مانے نہ مانے کیوں کرتے رہنا چاہیے اگر کوئی مانی نہیں رہا دس سال سے بیس سال سے ابلاغ کر رہے ہو کوئی بندہ ماننی رہا کیوں ابلاغ کر رہے ہو اس لئے کہ آنے والی نسلوں کو یہ پتا چلے کہ یہ بات معاشرے میں پہلے سے مجود ہے وہ یہ نہ کہیں یہ آج نئی بات سن لی ہے جی پہلے تو ہمارے باؤ اجداد میں سے کسی نے سنی نہیں تھی حق کا ابلاغ کرتے رہنا چاہیے اب آپ اپنے معاشرے کے اوپر اس آیت کو تطبیق کر کے دیکھ لیجئے ہم میں سے کتنے ہیں اگر بات آئی ہے زمنی طور پر تو یہ بھی کہہ دیتا ہوں یہ صرف اس مسجد کے اندر ہزار ڈیڑھ دار مرد و حواتین نماز پڑھتے ہیں ہم میں سے اگر ہزار دو ہزار بندہ پانچ پانچ دس دس ووٹ بھی اگر کسی اچھے بندے کو ڈلواتا رہے کتنے ووٹ بن جاتے ہیں لیکن ہم جب ووٹ ڈالنے کی باری آتی ہے سیکولر پارٹیوں کے قاسا لیس ہیں سیکولر پارٹیوں کے ہم نوائیں پھر ہم چاہتے ہیں کہ تبدیلی آ جائے پھر ہم چاہتے ہیں کہ انقلاب آ جائے پھر ہم چاہتے ہیں کہ اچھے حکمران آ جائیں آپ نے بھائیو یہ بات بھی زمنی طور پر آئی ہے تو سمجھ لیجئے یہ مولوی کا عالم کا سیاست میں کردار نہیں ہونا چاہتے ہیں یہ نعرہ پاکستان میں دنیا میں تو یہ سیکولر ازم کا نعرہ بڑا پرانا ہے پاکستان میں اس نعرے کو کس نے پر موٹ کیا تھا پتا ہے نہیں پتا پاکستان میں یہ نعرہ قادیانیوں کا تھا کیونکہ انہوں نے کہا تھا سیاسی مولویوں نے ہمیں کافر قرار دلوا دیئے اسمبلی میں سیاسی مولویوں یہ قادیانیوں کا نعرہ پاکستان کے اندر کہ مولوی سیاست میں نہ آئے اور سیکولر ازم کا نعرہ ہی ہے کہ مولوی عالم مسجد تک رہے مسجد میں آپ سبحان اللہ سجدے رکوع کرتے رہیں عالم کفر کو کوئی فرق نہیں پڑے گا ہاں آپ مدان عمل میں اتریں گے چاہے قلیل ہوں گے چاہے نہائیت تھوڑے ہوں گے کفر کے اوپر لردہ تاری ہو جائے گا کہیں غالب نہ آجائیں کہیں آگے نہ آجائیں کہیں تبدیلی نہ آجائیں یہ بنیاد ہے